السلام علیکم ڈاکٹر عبدالعی فاطم آج ہم موجود ہیں کالویٹ اینیمیل اوسفیٹر لاہور میں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پیٹس کے اندر ہونے والے ایک بہت بڑا میزر ایشو وہ خون کی کمی گیا ہے جس کو ہم میڈی کری اینیمیا کا نام دیتے ہیں اینیمیا کے جو مختلف فیکٹر ہیں ان میں سے پہلا ایک فیکٹر بلڈ پیرسائٹ انفیکشن کا ہون ہے جب پیٹس کے اندر فلیز کا ایشو ہو ٹکس کا ایشو ہو ورم کا ایشو ہو اس وقت ان کے اندر خون کی کمی کے تانسد بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت تمام پیٹس جن کے اندر لیور کا ایشو آ جائے ان کے اندر بھی اینیمیا دیکھا جاتا ہے کچھ ایسے پیٹس ہوتے ہیں جن کا کنجینیٹر اناملی ہوتی ہے کنجینیٹر پیٹائشی بون میرو کا ایشو ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان میں خون کی کمی دیکھی جاتی ہے کچھ ایسے پیٹس ہوتے ہیں جو صدی کے بعد جن کے اندر صدی کے دوران یا صدی کے بعد پوسٹ آپ کیئر کے اندر اگر نیگلیجنس کی جائے تھوڑی سی گفلت کی جائے اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر خون کی کمی دیکھی جاتی ہے اگر آپ کے پیٹس کے اندر کیٹس کے اندر ڈاگس کے اندر برڈز کے اندر کسی بھی اینیمل کے اندر یا برڈز کے اندر آپریشن کے بعد آپریشن سے پہنے عام دنوں میں پیدائش کے بعد ڈیلیوری کے ٹائم یا پریگننسی کے دوران کسی بھی جانور کا خون کی کمی کا مسئلہ ہو آپ فوری طور پر کارویٹ کی ٹیم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کس طریقے سے آپ اپنے پیٹس کا علاج کروا سکتے ہیں خون کی کمی جیسے خطرناک مسئلے سے کس طریقے سے اپنے جانوں کو بتا سکتے ہیں شکریہ